یہ اوورال جو آپ کا ایک بے ہے یہ بے آپ کا کتنا ڈبلپ ہو رہا ہے یہ بے آپ کا سیون فٹ 3 انچز کا ڈبلپ ہو رہا ہے اسی کو ہم جو ہے وہ اسپین لیندھ ٹیٹ کر رہے ہیں کیونکہ یہ جو پورشن ہے بیسے کے لیے آپ کا سیون فٹ 3 انچز کا یہ پورشن آپ کا ایک میمبر کے اوپر اندر ٹائم دو فلینج جو ہے ویٹ کر رہا ہو ہم لاسٹ کلاس میں لڈی لسکس کر آئے کہ انٹیئر گلڈر کی کیس کے اندر تین کنڈیشنز ہوتی ہوں دین کنڈیشنز میں سے جو مینمیم بیلیو آ رہے ہوتی ہے اس کو ہم چھوز کر رہے ہیں فلینج لیندھ اوورال فلینج کی لیندھ کتنی ہوگی تو یہاں پہ ہم جو فلینج لیندھ چھوز کر رہے ہیں وہ سینٹر آف ڈیس گلڈر سے لے کے سینٹر آف ڈیس گلڈر تک کا جو دسٹنس ہے اوورال وہ ہی ہماری یہاں سے سویچ ہو جائے گی اس دسٹر یعنی کہ یہاں سے لے کے یہاں تک کا جو دسٹنس ہے یہ بیسکلی آپ کا افیکٹیو دسٹنس کے لاغتہ ہے جو کہ آپ نے کنسیدر کرنا ہے in the case of دسٹریبوشن فیکٹر تو سپین لیندھ ہمارے پاس 7.5 3 انچز تھی 7.25 divided by 5.5 سپین لیندھ ہمارے پاس دسٹریبوشن فیکٹر 1.32 آ گیا note that the distribution factor depends on the three conditions so it can be calculated individually for each کردر by considering the ashto design considerations یہاں پہ ہم نے interior girders اور simple structure کو کنسیدر کیا ہے اس وجہ سے ہمارے پاس جو value آر یہ distribution factor کی اسی کو ہم کانسیدر کر رہے ہیں design application کے لئے لیکن in reality جب آپ design کرتے ہیں تو یہ values جو ہیں وہ span girders کے درمان vary بھی کر سکتا ہے اس کے اندر آپ individual member کے لئے اور girders کے لئے جو وہ distribution factor separate calculate کرتے ہو based on these three conditions تو وہاں پہ آپ آج جو guide lines کو follow up کرتے ہیں یہاں پہ ہمارے پاس جو ہے وہ value 1.32 آ گئی so اب ہمارے پاس جو ہے condition کیا تھی کہ ہم نے جو type 3 girders choose کیا جو last class میں میں نے آپ کو already explain کیے تھے کہ type 6 جو girders تھے type 1 basically is almost similar to the normal reinforce phone field بھی انترس واجہ سے ہم اس کو consider نہیں کر دیا لیکن جو type 2 سے لے کے type 6 تک میں آپ کو diagrams اور images وغرہ already last class میں ہم discuss کل چکے ہیں تو یہاں پہ جو inclined portion بن رہا ہے وہ 4.5 inches کا بن رہا ہے اب اس کے لیے ہمارے پاس جو ہے تمام جو اس گلڈر کی specifications تھیں آشٹو کی طرف سے recommended وہ ساری values ہمارے پاس یہاں پہ already type 3 girders جو ہم نے choose کیا تو اس کا area of the section کتنا ہے 560 inch square مومیڑا مزرشہ کتنا ہے اس کا جو centroid ہے center of gravity سے لے کے bottom surface تک کا جو distance ہے centroid 20.27 inches given ہے اور span کی جو length ہے وہ 55 سے لے کے 80 feet تک آپ choose کر سکتے ہیں جیسے میں نے start میں بتایا کہ ہمارے پاس 70 feet length specified تھی تو 70 feet کی case کے اندر ہم type 3 سے اب سارے members choose کر سکتے تھے یہ 55 سے لے کے 80 تک ہے یہ 70 سے لے کے 100 تک اس کے بعد یہ زیادہ والے ہیں تو 70 ہماری کم value یعنی ان تمام میں سے ہم choose کر سکتے ہیں تو go for the economical section جو سستہ پڑے ہمیں اور ہمارا کام جو ہو جائے اس case کے اندر ہم نے جو ہے وہ minimum range کے اندر جو value تھی اس کے لیے ہم نے جو ہے وہ type 3 کرڈر چھوٹ کر لیا now in second step we have to calculate the moment of inertia as a composite section جیسے ہم نے discuss کیا تھا last class میں کہ composite کیوں ضروری ہے کہ آپ کا ایک کرڈر ہے اس کے اوپر اگر آپ slab کو simply رکھ دیتے ہو تو جو distribution of stresses ہے دونوں member کے اندر وہ distribution different ہوتی ہے slab کے اندر stresses distribution different ہوگی اور کرڈر کے اندر different ہوگی لیکن جب ہم composite کرتے ہیں بات composite کی تو دونوں members کو آپ پس میں آپ نے اچھے طریقے سے fix کرنا ہے ان کے اندر سے reinforcement کو adjust کر کے دوسرے member کے اندر fix کر رہی ہے تاکہ جو structure ہے basically آپ کا وہ as a composite treat ہو تو اس case کے اندر ہم نے یہاں پہ calculate کرنا ہے moment of inertia as a composite section تو گردر کے لیے ہمیں moment of inertia جو ہمیں proportion given تھا جبل کے اندر آپ نے بھی دیکھا کہ 125,390 inch power 4 we already have اور center of gravity تک کا distance ہے center of centroid ہے وہ آپ کا 20.27 inches ہے we will assume that the center of gravity of the stressing force is located اب اس گردر کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو locations نظر آر گیا plus جو نظر آر رہے ہیں دونوں cases کے اندر یہ plus basically آپ کے locations ہیں جن locations کے اوپر آپ pre-stressing bar provide کرتا ہے ہم نے assume کیا کہ pre-stressing bar کا centroid ہے for example pre-stressing bar یہاں سے گزر رہا ہے یہاں سے اس point کے اوپر let's suppose assume کر رہا ہے نا تو یہاں پہ ہم نے assume کیا کہ center of gravity of the pre-stressing force is located at the distance of 3.5 inches from the bottom of the گردر کہ ہم 3.5 inch کے اوپر یہاں سے 3.5 inch کے اوپر ہم pre-stressing bar provide کر رہا ہے تو اب ہمارے پاس جو pre-stressing bar provide ہو گئی this yields and eccentricity کہ eccentricity develop ہو گئی آپ کے پاس eccentric distance کیا ہوتا ہے centroid of the section سے لے centroid of the pre-stressing bar تک کا distance ہوتا ہے وہ eccentric distance کہ لاتا ہے تو ہمارے پاس جو centroid تک distance 20.27 inches تھا اور اس میں ہم نے 3.5 inches یہاں پہ آپ کو اس پیچھر کیلئے ہو جائے کہ یہ وہی girder ہے ڈائیپ 3 کا total 3 پہ 9 inches کا 45 inches ہو گیا 22 inches 4 inches center of gravity of the girder 20 feet 20.27 inches جو ہمارے پاس available تھا یہاں پہ یہ ہمارا center of gravity تھا for the breeze pressing bar اور یہ آپ کے پاس distance پنا اس پلس سے لے اس پلس تک تک در گیاں یہ آپ کا distance کر آگ ہے اب یہ پوائنٹ کیا represent کر آگیے اس کو ہم بار میں ڈسکس کرتے ہیں so now calculate the movement of inertia as a composite section کہ ہم نے movement inertia ہمارے چاہیے دونوں کا composite اس case کے اندر ہم نے flange assume کی let's suppose flange کا portion ہے وہ seven feet three inches کا portion ہم choose کر رہے ہے جیسے میں نے آپ کو plan کے اندر دکھا تھا کہ یہاں پہ ہمارے پاس چار equally spaced base ہیں اور آپ کی جو criteria جو کہتی ہیں وہ یہ کہتی ہیں کہ آپ جب flange choose کرتے ہو یا تو آپ کی center of the girders سے لے کے center of the girders تک کر رہے تو ہم نے وہ 7 feet 3 inches کی slab portion assume کر لیا جس کو ہم نے girders کے اوپر flange رکھا اور slab کی ثقنے سے اس کو ہم assume کیا 7 inches around normally structures کے اندر 4 to 6 inches provide لیکن the case of girders in the case of bridges ہم اس کو تھوڑا س بڑھ دیتے 7 inches یا 8 inches تک provide کر سکتے ہیں اور یہاں پہ ایک اور portion آجاتا ہے ہمارے پاس ہانچ آجاتا ہے جو کہ ہانچ بیسے کے لیے لیے اور girders کے درمیان ایک inch کا space جس کو fill کر پروپل material کو تاکہ جب میمبر کو پلیس کر رہے ہوں گردر کے اوپر تو آپ کا یہ uniformity provide کرنے کے لیے 1 inch کا ہانچ پروائی ہوتا ہے تو یہ آپ کے sections ہوتے تھے آپ ان کی centroid نکالتے تھے area 1 y 1 plus area 2 y 2 plus area 3 y 3 جیتھنے بھی آپ کی پاس different areas ہوتے کہ ان کو consider کرتے تھے اس کے بعد total sum of all areas سے distribute کر دیتے تھے exactly اسی طرح سے ہمارے پاس یہ complete section تھا اس complete section کو into y square y square area سے multiply اس کے بعد i naught یعنی initial moment of inertia for the section ہمارے پاس پہلے slab ہے اور دوسرا gilder ہے دو member سے slab ہو گیا ایک gilder ہو گیا slab area 7 inches کی length 87 inches we got 609 inches square and y bar y bar basically distance کیا ہوتا centroid of this slab سے لے centroid of the slab سے لے bottom surface of the gutter distance ہے centroid of the y 1 can basically slab can here total gutter can 40 inches 1 inch can haunch 46 inches and slab 3.5 inches centroid of the slab 46 plus 3 is 49 5 inches 49 5 inches then we have a product of A into y area particular y a y square y square into area and moment of inertia this lab basically you by y given 20 27 inch a y d y square a into y square value d and mhmida of inertia اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں مومیٹ آب انرشاہ کلکلیٹ کرتے ہیں اندر z ایکسس سم آف انیشل مومیٹ آب انرشاہ پلس سم آف ای سکوئر یہ آپ کے بیسک ایکویشنز ہیں بیسک فرمولاز ہیں جو آپ میکنکس آب سالیڈز کے اندر کسی بھی سیمیٹریکل سیکشنز یا نور سیمیٹریکل سیکشنز یا ارگیولر سیکشنز ہوتے ہیں تو ان کے لیے آپ مومیٹ آب انرشاہ بگرہ کس طرح سے کیلکلیٹ کرتے ہیں سارے ڈیٹیل کے اندر وہاں مہتر آپ کو الڈیڈی پڑھائے گئے ہیں تو وہاں سے ہم نے ایکویشنز کو کلک کیا یہاں سیکھ کیا ہے سم آف انیشل مومیٹ آب انرشاہ سم آف انیشل مومیٹ آب انرشاہ بھی ہے اور سم آف ای سکوئر آپ کے پاس ٹوٹل گراس مومیٹ آب انرشاہ زیڈ ایکسیز بگوڑ اس ویلیو سو وائی بار ناو وائی بار بیسیکلی یہ دونوں جو وائی تھے یہ انڈیویڈوئل ایلیمیٹس کے تھے ایک سیلیب کا تھا ایک گرڈر کا تھا اب ہمیں چاہیے ایک کمپوزٹ کمپوزٹ میمبر کا ٹوٹل سینٹ وائی جو ہے وہ بیسیکلی سم آف ای وائی ڈیوائیڈ بائی سم آف اے تو سم آف اے بائی ہمارے پاس ہے ایک تالیس ازار چار سو چانوے اور سم آف اے گیارہ سو انہتر تو ہم نے ساری ویلیوز کو پوٹ کیا ٹوٹل بھی گارڈ 35.5 انچرز تو 35.5 انچرز جو ایک سنٹر آف گریوٹی آف جس کمپوزٹ سیکشن ہے جہاں پہ ہم نے دیپرزن کرا دیا دیگران کے اندر اور ٹوٹل مومیٹ آف اینٹر شاہ آف اے گرڈر کا ایک سیکشن اس ایکلس ٹو آئی انٹو زید ایکسس مائنس سم آف اے انٹو سم آف وائی بار اب یہ وائی بار بسیکلی آپ کا ہے ٹوٹل کمپوزٹ کا بائی بار جو کہ ایزا سلیب اور گرڈر کا ایزا کمپوزٹ یہاں پہ آپ کے پاس 35 شریعہ پانچ ہے ساری ویلیوز آپ نے اس ایکویشن کے اندر پٹ کیونکا اسکوائر تھا یہاں پہ ہم نے اسکوائر پٹ کر دیا اور ٹوٹل کمپوزٹ مومیٹ آف اینٹر شاہ ہمارے پاس آگیا تین لاکھ سکتہ ترہزار تین سو سینسرڈ انچ پاور فور تو یہ تھا آپ کے پاس ایزا کمپوزٹ مومیٹ آف اینٹر شاہ سو جو ہم نے فلانج ویٹ چوز کی تھی 7 فٹ 3 انچز کی اس کا ڈین لوڈ کنسیدر کرنا ہے اس گرڈر کے اوپر گرڈر کا اپنا ڈین لوڈ ہانچ کا بھی اپنا اس کی باد آپ کے پاس بھاکی جو میمبر تھے ویرنگ سر فیس کی باد موسیقی